منوشے کی سب سے ادبورت خوچ ہوائی جہاج کے عویسکار کو مانی جاتی ہے ویسے تو ہوائی جہاج کا اتیاس بہت پرانا ہے آپ رمائن کال کے راون کے پسپک ویمان کے بارے میں تو جانتے ہوں گے جو کی رمائن کال کے سامیہ میں بھی ہوا کرتا تھا پرانوں کے انسار وہیں ہوائی جہاج کی طرح اڈان بھرتا تھا لیکن آج ہم پسپک ویمان کے بارے میں نہیں بلکہ آدھونک ہوائی جہاج کے اتیاس کے بارے میں سمجھیں گے دنیا کا سب سے پہلا وائی جہاج کب اور کیسے بنا اس کے بارے میں بھی ہم پوری جان کری دیں گے تو ویڈیو پر لاشت تک بنے رہے تاکہ کوئی بھی خاص جان کری آپ سے مس نہ ہو تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو منوشیہ شروع سے ہی پکشیوں کی بھانتی آسمان میں اڑنے کی لالسہ رکھتا ہے اور اسی لالسہ کے چلتے آج ہمارے ویڈیان نے ایک ایسا اویمان بنا لیا ہے جو کسی بھی انسان کو اڑا کر ایک طرف سے دوسری طرف لے جا سکتا ہے دوستو ایروپلین کا عویسکار لگ بھگ ایک سو اٹھارہ ورس پورو رائیڈ بردرس دورہ کیا گیا تھا رائیڈ بردرس آدھونک ہوائی جہاج کے عویسکارک ہے جنہوں نے انیس سو تین ایسوی میں ہوائی جہاج کا عویسکار کیا تھا ہوائی جہاج کو لے کر یونان میں ایک بہت پرچلن میں کہانی ہے جس کے انسار ڈیڈے سن نامک ویٹی اور اس کا پوتر آئی کے رس کو ہوائیہ ترہ بہت پسند تھی اور وہ کسی طرح ایسی چیز بنانا چاہتے تھے جو کسی بھی انسان کو ہوا میں اڑا سکے اس کہانی کے انسار یہ دونوں باپ بیٹے موم پنک بنا کر سمندر کے اوپر سے اڑان برتے تھے آئی کے رس کیونکہ یوا تھا تو اس کی اڑان بھرنے کی لالسہ بہت زیادہ تھی تو ایک دن وہے اڑتا ہوا آسمان میں زیادہ اوپر چلا گیا جس کے کارن سوریہ کی کرنوں سے اس کے موم کے بنائے پنک پنگل گئے تھے اور وہے دھڑام سے نیچے آگیا اور اس کی مرتیوں گئے اور ان کا ہوائی جہاج بنانے کا سپنا ادھورہ ہی رہ گیا اور اب بات کرتے ہیں جرمنی کی یہاں لیلیتھل نامک ایک ویٹی نے کئی دنوں تک اڑنے کے نیوموں پر سود کیا انہوں نے پنک کے آکار کی ایک مسین بنائی جس کے سہارے اڑنے کی کوشش کی پنکھوں کے آکار کے اس مسین کو اپنے سریر کے باندھ لیتے تھے اور اس کے سہارے اڑن بڑھتے اور وہے کچھ سیکنڈوں تک آسمان میں اڑتے بھی تھے لیکن اس کے بعد آتم بشواس اور اڑن کی چاہے بڑھتی جار ہی تھی جس کے کارن دیرے دیرے وہے سہی دیسا میں آگے بڑھ رہا تھا تب ہی ایک دن زمین سے پچاس ساٹھ فٹ اوپر سے وہے اڑ رہا تھا اور اچانک سے زمین پر آگیرا اور اس کی مرتیوں گئے جس کے کارن اس کا بھی ہوائی جہاز بنانے کا سپنا پورا نہیں ہو سکا تیسری کہانیہ رائٹ بردرز کی جنہوں نے سال انیس سو تین میں ہوائی جہاز کا ویس کر کر کے دنیا بدل کے رکھ دی جو کہ ایک بہتی گریب پریوار سے تھے ان کے پاس ہوائی جہاز بنانے کے پیسے نہیں تھے بینہ کسی تقنیق اور شکشہ کو سلطہ کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی کہتے ہیں کہ ہنسلہ بلند ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی سمشیہ کا حل نکالا جا سکتا ہے اور خراب پریستیتیوں میں ایک اچھا پردسن کیا جا سکتا ہے تو اسی کہانی کا ادھارن ہے رائٹ بردرز جنہوں نے اتنی گریبی کے باوجود بھی ہوائی جہاز کا عویس کر کر دیا یہ بات ہے سن 1896 کی جب اوہیوں کے ڈیٹر نگر میں رہنے والے دو بندوں نے لیلی ایتھل کے پریوگوں اور کتابوں سے پرباویت ہو کر ہوائی جہاز کی عویس کار کا نیچے کیا اس سے پہلے یہ ہے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹی سی سائنکی لیپیر کی دکان چلاتے تھے ان کے پاس دھن نہیں تھا لیکن اوصلہ تھا ہوائی جہاز کے اتیاس میں اب تک اوڑان بھرنے والی جتنی بھی مسینیں بنی ہیں ان سب کا انہوں نے گہرائی کے ساتھ ادھیان کیا ہے ساتھ ہی اڑنے والے پکشیوں کا بھی انہوں نے برابر دھیان رکھا ہے اور اس سی دھانت کا پتہ لگانے کی کوشش جس سی دھانت پر پکشی اڑتے ہیں یہ ہے رائیٹ بردرس نے کی تھی بہت پریاس کے بعد انہوں نے ایک گلائیڈر بنایا جو پتنگ کی سمان اڑتا تھا اور یہ لیوروں کی مدد سے رسیاں باندھ کر نیانترن کیا کتے تھے اور اڑان کے سی دھانت دھیرے دھیرے ان کے دماغ میں بیٹ گئے انہوں نے اتنا سیکھ لیا کہ کس طرح اڑنے والی بستو کو ہوا میں چلایا رکھا جا سکتا ہے اور کسی انچے پہاڑ سے کود کر اڑایا جاتا تھا یہ ہے گلائیڈر ہوا میں بہت آسانی کے ساتھ اڑ سکتا تھا لیکن اس کو نیانترن کرنا بہت مشکل تھا ساتھ ہی اس کی دوری بہت کم تھی سن انیس سو کی بات ہے جب پتھریلے پہاڑوں سے بچنے کے لیے یہ ہے ریتلے علاقے میں چلے گئے اور نورت کیرولائینا میں لگ بھگ دو ورس تک اڑان بھرنے کی کوشش کرتے رہے اور اب تک یہ ہے لگ بھگ دو ہزار بار اڑان بھر چکے تھے اور ان کی سب سے لمبی اڑان چھسو میٹر کی رہی جیسے جیسے سمیں بیتا ان کا حوصلہ بڑھتا گیا اور انہیں ایسے لگنے لگا کی سفلتا زیادہ دور نہیں ہے تو سن انیس سو تین میں رائیڈ بردرس نے اندھن سے چلنے والی ایک مسین بنائی جس کی سائطہ سے گلائیڈر کو ہوا میں اڑائے جا سکے یہ ہے پریوگ بھی نورت کیرولائینا میں ہوا تھا یہ دونوں بھائیوں کو یقین تھا کہ یہ پریوگ کام کرے گا اور وائیویاں بنانے کے چھتر میں بہت بڑی کامیاں بھی حاصل ہوگی اندھن والی مسین سے رائیڈ بردرس دورہ پہلا گلائیڈر اڑایا گیا جو کی لگ بھگ بارہ سیکنڈ تک ہوا میں رہا اور نیچے آ گیا لیکن سب سے مہتپن بات یہ تھی کہ اس سے گلائیڈر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا لگ بھگ دو ورسوں کے بعد یعنی کہ سن 1905 میں یہ ہے اپنے پریوگ میں بہت ادھک نپورڑ ہو گئے اسی ورس انہوں نے 35 میل پرتی گھنٹے کی ربطار سے دوری تیہ کی یہ بات آگ کی طرح پورے دیش میں پھیل گئی لیکن آسچرے کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی بھی سماچار پتریہ ٹی وی میں اس کی خبر کو نہیں چھاپا گیا یہاں تک بہت کم لوگوں کو اس بات کی جانکاری تھی کہ ایسی مسین کا عویس کا رو چکا ہے جو ہوا میں 34 میل دوری تیہ کر سکتی ہے لیکن سن 1908 میں اس مسین کی اڑان 34 سے بڑھا کر 52 میل تک کر دی اور کوئی بھی انسان 90 منٹ تک ہوا میں رہ سکتا تھا اور یہ دیکھ کر سب بھی لوگ ایران رہ گئے یہ کارنامہ دیکھ کر فرانس کی سرکار بہت خوش ہوئی اور انہوں نے 30 ایسے ہی اور انجن بنانے کے عادیس دے دی اور ساتھ ہی فرانس کی سرکار نے رائیڈ بردرس کو دو لاکھ فریق کا نگد پروسکار دیا پھر دیرے دیرے رائیڈ بردرس اپنے کام میں اچھے سے شدار لائے اور ہوای جہاج میں دیرے دیرے دوری بڑھاتے گئے اور مانو سب بیتا ایک ایسی چیز پرابت کر چکی تھی جو کہ انہوں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا رائیڈ بردرس کا ایسا ایتیاسک عویسکار کبھی نہیں بلائے جا سکتا دونوں بھائیوں نے اپنا پورا جیون ہوای جہاج کے نرمان میں لگا دیا اور انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی ہماری پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوا